بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ویب سائٹس کے لیے یا پورٹ فولیوز کے لیے مطلب کانٹن رائٹ کر رہے ہوتے ہیں آرٹیکلز رائٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسیو کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے آج کا ہمارا سپیشلی لیکچر ہے نہ صرف وہ لوگ بلکہ وہ لوگ جو جو ہے اپنا آسائیمٹس وغیرہ یا تھیسز وغیرہ کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے آسائیمٹس وغیرہ بنا رہے ہیں یہ لیکچرز ان کے لیے بھی بینیفیشل ہوں گے کہ آپ کیسے چیٹ جی پیٹی سے لکھا ہوا اپنا ڈیٹا کیسے جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس میں آپ پلاجرزم کیسے ریموف کر سکتے ہیں اس میں آپ کیسے جو ہے اس کو اے آئی جو ہے نانڈیٹیکٹبل یا انڈیٹیکٹبل بنا سکتے ہیں کہ اس کو گوگل ڈیٹیکٹ نہ کر سکے کہ یہ چیٹ جی پیٹی سے لکھایا گیا یا کہاں سے لکھایا گیا سو آج کا ہمارا مین جو ٹوپک ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ آپ اگر چیک جی بی ڈی سے کوئی بھی ٹیکس لکھواتے ہیں کانٹین لکھواتے ہیں تو وہ گوگل اس کو جو ہے ڈیٹیکٹ نہ کر سکے اس کے لیے آپ نے کن پروسس سے گزرنا پڑتے ہیں سو میں آج آپ کو جو ہے سارا وہ پروسس بتاؤں گا بلکل فری آف کاسٹ یہ جو ہے ہمارے پاس ٹولز ہیں کچھ اے آئی سے متعلق ویب سائٹس ہیں جہاں پر ہم جو ہے ان کی پلیجرزم ریموو کرتے ہیں اس کو جو ہے انڈیٹیکٹیبل بناتے ہیں تاکہ وہ ہمارا گوگل ڈیٹیکٹ نہ کر سکے کہ یہ تو چیٹ جی بی ڈی سے یا پلیجرزم جو ہے وہ ہماری ڈیٹیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے پلیجرزم ہم ریموو کرتے ہیں تاکہ ہماری ورڈنگ جو ہے ڈیٹیکٹ نہ ہو سو آج کا ٹاپک ہمارا اس چیز سے متعلق ہے تو ہم جو ہے چیٹ جی بی ڈی سے کوئی بھی ایک جو ہے لکھا لیتے ہیں اپنا ٹاپک ٹھیک ہے چیٹ جی بی ڈی پی پہ آگئے ہم جی اور یہاں پر اس کو اوپن کر دیتے ہیں میں یہاں پر چیٹ جی بی ڈی کو کوئی بھی ایک جو ہے پروپ دیر دیتا ہوں کہ ہاو کین وی ارن مانی آن لائن در سم موسٹ ٹرنڈنگ ٹاپک ٹھیک ہے آج کل کی طور میں تو یہ بہت زیادہ ٹرنڈنگ بن چکے ہر مند یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو ہے گھر بیٹھ کے ارننگ کریں لیکن اس کے لیے بھی کافی زیادہ جو ہے محنت ہے پروسس ہے ایسے جو ہے ارننگ نہیں ہو جاتی گھر بیٹھ کے ہاو کین وی ارن منی آن لائن ان ٹو تھاؤزن ٹونچی فور ٹھیک ہے میں نے یہاں پر جو ہے اس کو ایک دے دیئے ٹھیک ہے اور پیرگراف دی ہے ہمارے پاس ہمیں ہمیں ہیڈنگز بنا کر دی دی ہے اس نے ہمیں نکال کے دی ہے میں کیا کرتا ہوں کہ اس سارا جو میرے پاس ہے اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں کوپی ٹھیک ہے یہ کنٹرول سی کے ساتھ میں نے اس کو کر لیا کوپی اور اب میں یہاں پر ایک نیو ٹیب لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں میں ٹائپ کرتا ہوں زیرو جی پی ٹی زیرو جی پی ٹی ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں یہ چیز ڈیٹیکٹ کر کے دے رہی ہوتی ہے کہ کیا یہ جو آپ نے آیا کانٹنٹ لکھوایا ہے یا یہ اے آئی سے لکھا ہوا ہے بلکل ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے لکھایا ہے لیکن کیا اس کی اے آئی ورڈنگ ہے وہ چیز جو ہے یہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے میں یہاں پر آ کر کنٹرول بھی کیا اس کو ٹھیک ہے یا آپ جو ہے یہ 15,000 تک آپ کریکٹرز جو ہے آپ یہاں پر ریسٹ کر سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ کے اگر آپ کی فائل ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں سو میں کیا کرتا ہوں کہ ٹیکٹ ٹھیک ہے یہ اب ہمیں جو ہے دیچے بتائے گا کہ آپ کا جو ٹیکٹ ہے وہ کیا اے آئی کتنا انوالو ہے اس میں ٹھیک ہے سو یہاں پر آپ دیکھیں تو بلکل اس میں جو ہے جتنی بھی چیزیں یہاں پر پڑی ہیں آپ کے سامنے یعنی یہ اپروکسیمیٹلی سکسٹین پرسنٹ اے آئی سے جو ہے اے آئی اس میں انوالو ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں ہیومن ریٹن جو ہے اس نے ہمیں ڈیٹیکٹ کر کے دیئے تو جو جو چیزیں ہمارے جو ہے اے آئی سے رائٹ کی ہوئی یہاں پر انہوں نے جو ہے میں نومینیٹ بھی ان کو ہائیلائٹ بھی کر دیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ سکسٹین پرسنٹ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم یہاں سے کوپی کرتے ہیں کنٹرول سی کیا اب اس کو ہم نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے تو میں کیا کروں گا میں یہاں پر ایک اور ویب سائٹ اوپن کروں گا جس کا نام ہے انڈیٹیکٹیبل ٹھیک ہے اے آئی انڈیٹیکٹیبل ڈاٹ اے آئی یہ ہمارے پاس پہلی ویبس اوکی انڈیٹیکٹیبل ویب سائٹ ہمارے پاس ہی ہمارے پاس آ چکے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے یہاں پر جو ہے وہی کانٹنٹ پیسٹ کرنا ہے جس کو آپ ہیومنائز کرانا چاہ رہے ہیں جس کو آپ یہ مطلب جو آپ کا اس نے نومینیٹ ہائیلائٹ کر کے دیا ہے کہ یہ آپ کا اے آئی کی طرح لکھا ہوا ہے تو اب آپ نے اس کو ہیومنائز کرانا ہے اٹس میز کہ آپ کو وہ ٹیکسٹ اس فارم میں مل جائے جلدہ کہ ایک ہیومن پرسن یعنی کہ ایک پرسن نے رائٹ کیے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر اپنا وہ ٹیکس جو انہوں نے ہمیں ہائیلائٹ کر کے دیا تھا میں نے اس کو یہاں پر جو ہے کوپی کر کے پیسٹ کر دیا اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز کو ایک ری کر دیتے ہیں انڈ ہیومنائز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہیومنائز کرنے سے پہلے ہم نے فری والا پلین ہی ابھیسٹری چوز کرنے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہاں پر ای آئی ڈیٹیکٹر انہوں نائز پہ آپ نے آ جانا یہاں پر آ کر اپنا کونٹنٹ میں نے پیسٹ کیا اگری کیا انہوں نائز کر دیا ٹھیک ہے اور اب ہمیں یہ جو ہے چینج کر کے دے گا اوکی ایومنائز اگین فری ٹھیک ہے جی جو ہمارے پاس اوٹپوٹ آ چکی اب اس کو ہم جو ہے کنٹرول سی کے ساتھ میں نے کوپی کر لیا کوپی کرنے کے بعد میں اگین جو ہے ایک نیو ٹیب میں اپنا زیرو جی پی ٹی اوپن کرتا ہوں اور وہاں پر جا کر اپنا ٹیکسٹ پیسٹ کرتا ہوں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے ہمیں جو ہے وہ ریزلٹس کیا اس میں ابھی بھی جو ہے یہ انوالو ہے تو پلیز انپوٹ مور ٹیکسٹ فار ایکورٹ ڈیزلٹس ٹھیک ہے اس میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ زیرو پرسنٹ جی پی ٹی ہے ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں کہ میں مزید اس میں ٹیکسٹ لے کر آتا ہوں لائک اس کو کنٹرول سی کیا یہاں سے اس کو میں اے اے ڈیٹیکٹر میں لے کر گیا ٹھیک ہے وہاں پر آ کر اس کو میں نے کیا پیسٹ کہاں گیا بھئی اس کو کلوز کرتے ہیں یہاں پر آ کر میں نے اس کی جگہ کنٹرول بھی کیا اور اس کو جہاں میں نے ہومنائز کیا مور ہومن ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ چکا ہے میں نے اس کو کوپی کیا یہاں سے دیکھیں اب وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس ٹیکس جو ہے تھوڑا ہے تو میں نے چلے کہا کہ چلے جو ہے زیادہ اور بھی جو ہے یہاں پر لے کر آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں یور ٹیکسٹ از ہومن ریٹن زیرو پرسنٹ جی پی ٹی اروالو ہے اب یہی جہاں جہاں سے اس نے آپ کو جو ہے بتایا تھا یہ وہیں وہیں پر آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں مطلب وہیں پر اس کو جو ہے کنٹرول وی کر دیا ٹھیک ہے اس کو یہاں سے بلکہ آپ یوں کیجئے گا کہ آپ ایک سارا اس کو ورڈ کی فائل میں لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے پیسٹ کر دیجئے گا اور پھر وہاں سے ان ہائیلائٹڈ پوائنٹس کو آپ نے ان کے ساتھ چینج کر دینا ہے جو کہ ہم نے جو ہے انڈیٹیکٹیبل اے آئی کے تھرو ان کو جو ہے ہیومنائز کرائے ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ آپ کے جو ہے گوگل نہیں ڈیٹیکٹ کر پائے گا یہ ارٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہی دونوں جو ہے آپ کو ویب سائٹس بتائیں ہیں ٹولز بتائیں ہیں میں نے اور کانٹنٹ کریٹر میری جو ہے ڈیفرنٹ کانٹنٹ کریٹر کے ساتھ بات ہوئی ہے تو میں نے اس حساب سے آپ کے لئے یہ ویڈیو جو ہے بنائی ہے ٹھیک ہے تاکہ جو لوگ کانٹنٹ کریٹر ہیں یا جو لوگ یونیورسٹریز کے تھیسز کر رہے ہیں یا اپنے اسائیمیٹس وغیرہ ان کو جو ہے لکھنے میں ایشو آ رہے ہوتے ہیں ایشو آ رہا ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے اپنا ای آئی سے آپ لکھوا کر اس کو ہیومنائز کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ ای آئی ڈیٹیکٹر مجھے کیا کہہ رہے ہیں اور کافی زیادہ کانٹنٹ کریٹر حضرات یہی جو ہے ویب سائٹس کا استعمال کر رہے ہیں میں نے انہی کے مشورے پہ ہی آپ کو ان ویب سائٹس مطالق سو آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جتنا زیادہ آپ پوسیبل ہو سکے شیئر کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ مزید لوگوں کا فائدہ ہو میں نے تو یہ آپ کو سیمپل سی چیزیں کر کے دی ہیں آپ اس میں مزید بھی پیرا گرافز وغیرہ یہاں پر ڈال کر ان کو ہومنائز کرا سکتے ہیں یا جس کو گوگل ہمارا پرڈکٹ نہ کر سکے اس کو آپ کر سکتے ہیں یہاں سے پیلجرزم ریموو کرا سکتے ہیں انپرڈکٹیبل ویب سائٹ پیسٹ کر کے وہاں سے سارا پروسس کر سکتے ہیں جو جیسے جیسے میں نے آپ کو سمجھائے آپ کو اس سے متعلق لیکچر دیکھیں کانٹنٹ رائٹر اگر یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل رائٹنگ ہمیں سکھائے جائی ہے اس طریقے سے اب میں اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہوں ادھر وائز میں آپ کو یہ بھی سکھا دیتا کہ ایزا کانٹنٹ کریٹر آپ جی پی ٹی کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں لیکن جی پی ٹی آپ کو لکھ کر دے گا چاہے جس بھی سیجویشن میں لکھے جس پرامپ میں لکھے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز نکال کر دے گا ریزلٹس دے گا لیکن اب ان ریزلٹس کو آپ آپ کیسے پولیش کر کے اپنے ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا یا آپ کیسے ورک کرنا تو پروسس میں آپ بتا دیئے کیسے آپ نے ان کو humanized detect کرنا ٹھیک ہے لائک وہ ٹیکسٹ ہے ہم نے لکھوایا ہے content وہ ایسے لگے کہ یہ human کا ہی write کیا ہو ہے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا جو content creators ہیں یا جو لوگ ویسے content لکھواتے رہتے ہیں تو وہ یہاں سے پلجر بغیرہ remove کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے zero gpt کی through and then جو ہے ان کو zero gpt کی through بلکہ آپ یہ دیکھ گوگل detect کرے گا تو انہوں نے ہمیں highlight کر دیا جن کو ہم نے change کر لیا ٹھیک ہے so hope so کہ یہ lecture آپ کے مفید ثابت ہوگا thank you so much ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں with another friend topic Allah حافظ